اسلام علیکم فرینڈز آج ہم دوستو اس ویڈیو میں 4.0L انجن کی ٹائمنگ مارس کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ ٹیوٹا کے 1GR FE 4.0L انجن کے ٹائمنگ کی بارے میں انفرمیشن چاہتے ہیں یا کوئی بھی معلومات آپ کو چاہیے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو مکمل دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بالکل مکمل یہ کیمشافٹوں کی جو یہ چھوٹی چین ہے اور جو مین بڑی چین ہوتی ہے ان دونے کے تمام مارس کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح ان کی سیٹنگ ہوتی ہے کس طرح اس کو انسٹال کرتے ہیں ٹائمنگ چین کو تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے اور یہ جو ون جی آر وی سکس انجن ہے ایف ای فور پوائنٹ زیرو ایل یہ جو ویڈیو میں انجن موجود ہے جس کی سیٹنگ ہم کریں گے یہ ٹیوٹا لینڈ کروزر دوہزار آٹھ مارڈل کا انجن ہے اس میں ایک ایک وی وی ٹی آئی ہے ڈبل وی وی ٹی آئی نہیں ہے اس انجن میں اور اس کے علاوہ یہی انجن اور بہت سی گاڑیوں میں اگر آپ کسی اور گاڑی کے انجن کی ٹائمنگ دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی یہی انجن ہے سیم یہی ٹائمنگ ہے یعنی کہ ٹیوٹا لینڈ کروزر پرادو ٹیوٹا لینڈ کروزر جو ہے اور ٹیوٹا لینڈ کروزر پیک اپ جو ہے اس میں بھی یہی انجن ہے اس کے علاوہ ٹیوٹا ایف جے کروزر اور ٹیوٹا تاکوما ٹیوٹا فور رنر اور ٹیوٹا ٹنڈرا جو ہے اس میں بھی یہی سیم انجن ہے تو اب ہم دوستو دیکھتے ہیں اس کے ٹائمنگ نشانات دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ان کی سیٹنگ ہوتی ہے سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ٹائمنگ انسٹال کرتے وقت چینل لگاتے وقت یا اس کی سیٹنگ کرتے وقت پسٹم نمبر ایک جو ہے اور پسٹم نمبر چار جو ہے وہ ٹاپ پہ ہونا چاہیے اس شارٹ بلاک پہ ابھی ہم نے سلنڈر ہیڈ انسٹال کرنے تھے اس لیے سارے پسٹم ہاف پہ کر دی ہیں ہم نے لیکن جب سیٹنگ کرنی ہو پھر کرنگ شافٹ کو گھما کے یہ نمبر ایک اور نمبر چار ٹاپ پہ کر لینے چاہیے اور اس کے بعد ہم اس کے اب نشان دیکھتے ہیں ہاں تو جی اب سب سے پہلے یہ ہم نے اس کا کمپلیٹ کر لیا ہے بالکل کام یہ اس کی رائیڈ سائیڈ پہ انجن کا نمبر اور انجن کا نام لکھا ہوا ہے ون جی آر انجن اور اس کے بعد اب ہم اس کی جو رائیڈ سائیڈ والا سلنڈر ہیڈ ہے بینک ون سائیڈ ہے جو اس طرف کے جو ہے اس کی ٹائمنگ دیکھتے ہیں یہ کیم شافٹوں کی پوزیشن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے یہ پسٹم نمبر ایک ہے اور یہ نشان ہے آپ دیکھ لیں یہ کپ پہ نشان بنا ہوا ہے اور چین پہ یہیلو کلر کا نشان ہے اس کی اندر والی سائیڈ پہ بھی نشان بنے ہوئے ہیں جو کہ اب چین کی وجہ سے نظر نہیں آرہے ہیں وہ بعد میں اس کو میں کرنگ کو گھما کے تو پھر آپ کو دکھاؤں گا یہ کیم شافٹے پہ یہاں پہ نشان بنا ہوا ہے اس کے بعد ہم اب لیفٹ سائیڈ والا جو سلنڈر ہیڈ ہے اس کے کیم شافٹوں کی پوزیشن دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ چار نمبر پسٹم ہے یہ ایک دوسرے کے سامنے ہیں اس طرح سے اور یہ چین پہ اسی طرح نشان ہے ییلو کلر کے اور یہ کپ پہ نشان بنا ہوا ہے چین کے نیچے جو ہے کیم شافٹ پہ نشان ہے لیکن وہ اس طرح نظر نہیں آرہے وہ گھما کے بعد میں تو میں دکھاتا ہوں اس کے بعد جی اب ہم اس کی جو مین بڑی چین ہے جو کیم شافٹوں کو اور کرنگ کو آپس میں ملاتی ہے اس کے نشانوں کو دیکھتے ہیں اب ہم تو یہ اس کی رائیڈ سائیڈ ہے یہ اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک نشان بنا ہوا ہے چین کے نیچے نظر آرہا ہے یہ بینک ون ہے تو ایک نکتے والا جو نشان ہے اس سائیڈ پہ ہم نے اس کو سیٹ کی ہے اس کے بعد یہ اس کی بینک ٹو سائیڈ ہے تو اس طرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو نکتے ہیں اور یہ سامنے باہر بھی نشان ہے یہ بینک ٹو ہے تو دو نکتوں پہ سیٹ کی ہے ہم نے اس کی ٹائمنگ اس کے بعد جی کرنگ شافٹ کی پوزیشن دیکھتے ہیں اس کی تو کرنگ شافٹ کی جو پوزیشن وہاں پہ بھی یہ نکتہ بنا ہوا ہے اور چین پہ یہ ییلو کلر کا نشان ہے یہ اس کا چین ٹینشنر ہے جو اس طرح سے حرکت کرتا ہے کچھ لیکن بعد میں آئل پریشر سے ٹائٹ ہو جاتا ہے یہ اب ہم دوستو انجن کو گھما کے ایک رنگ شافٹ کو جو اندر والی چین کے نیچے میں نشان کہہ رہا تھا ہوتے ہیں ان نشان کو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے اور وہ کس طرح نظر آ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح وی وی ٹی آئی جو ہیں دونوں بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن جب آپ اس کو رائٹ سائیڈ پہ یا لیفٹ سائیڈ پہ لگائیں گے تو ان کے نشان میں فرق ہوتا ہے یہ یہاں پہ آپ کو ایک نشان نظر آیا ہے چین کے نیچے ایک نکتہ نظر آیا ہے یہ رائٹ سائیڈ ہے تو اس کو اسے ایک نکتے پہ ہم نے سیٹ کیا ہے اس کے بعد ہم اس کی یہ جو اگزاسٹ والی کیم شافٹ ہے اس پہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ بھی ایک نکتہ ہے جو کہ چین کو گھومانے سے وہ نظر آتے ہیں ویسے وہ چھپ جاتے ہیں چین کی وجہ سے اب ہم اسی طرح اس کی لیفٹ سائیڈ جو ہے اس سائیڈ کو گھوما کے دیکھتے ہیں اس کے نشان یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ یہ دو نکتے ہیں اندر کی طرف بینک ٹو ہے یہ تو دو نکتوں پہ سیٹ کیا ہے اس طرف ہم نے ان نشانات کو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے بلکل سمجھ آجائیے دیکھیں اس طرف بھی اندر ایک نکتہ ہے اگزاسٹ سائیڈ والی جو کیم شافٹ ہیں وہ رائٹ کی اور لیفٹ کی دونوں کی ایک ہی پوزیشن ہے لیکن جو وی وی ٹی آئی یعنی کہ انٹیک والی کیم شافٹ ہیں ان کی پوزیشن میں فرق ہے بس یہ اس کی کرنگ شافٹ ہے پہ بھی میں جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ باہر والی نشان تھا لیکن اس کے علاوہ یہ چین کے نیچے اندر والی گراری پہ بھی ایک نشان ہوتا ہے نکتہ ہاں تو یہ اس طرح ہماری ٹائمنگ جو ہے بلکل اس کے بعد اس کا ٹائمنگ چین کور وغیرہ اور باقی سب کچھ لگانے کے بعد اس کی جو کرنگ شافٹ والی پولی ہے اس کو انسٹال کرتے ہیں ہم تو اس کے اوپر بھی ایک نشان ہوتا ہے جو کہ اب ہم دیکھتے ہیں وہ نشان کچھ اس طرح سے ہے پولی کے اوپر یہ نشان ہے اور اس کی جو چین کور ہے اس کے اوپر یہ نشان ہے تو یہ سیرو پہ ہونا چاہیے بلکل اس طرح سے اگر اندر سے آپ کی ٹائمنگ مارکس جو ہیں وہ بلکل ہوکے ہیں تو باہر سے یہ زیرو پہ آتا ہے ہاں تو دوستو آج کی ویڈیو میں یہی انفرمیشن تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ